بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے عوام کو روٹی کپڑے مکان اس کے بعد نئے پاکستان اور پھر ووٹ کو عزت دینے میں الجھا کر رکھا گیا اور اتنا زیادہ الجھا دیا کہ اب عوام کو اپنے آس پاس ہوتی تبدیلیاں نظر آنا بند ہو چکی ہیں نسلوں کی بربادی کا سمان کرنے والے الیٹس اب اپنے محلوں سے نکل کر غریب محلوں تک پہنچ چکے ہیں کون سوچ سکتا تھا کہ کورنگی جیسے کراچی کے علاقے میں پیرس والا محل ملے گا یہ فوٹیج ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہونے والی ایک پارٹی جس میں کرونوں کی مالیت والی گاڑیوں کی قطارے ہیں برائے نام لباس میں عورتوں کے نظارے ہیں اور ساتھی شیطان کی پرستش کے بھی اشارے ہیں کورنگی انڈسٹریل ایریا مہران ٹاؤن میں ہونے والی اس پارٹی کو ہیلوین پارٹی تھیم پر اورگنائز کیا گیا تھا ہیلوین ایک خالصتا مغربی تہوار ہے جس میں حجیب و غریب حلیہ اور روپ بنا کر لوگ نکلتے ہیں شامل ہوتے ہیں یہ باقاعدہ شیطان اور بدی کی قوتوں کی پوجہ کے لیے کی جاتی ہے اس پارٹی کی باقاعدہ اجازت لی گئی تھی اور سس پی کورنگی نے چودہ اکتوبر کو تحریری طور پر اجازت دی تھی ایونٹ ہونا تھا چھبیس اکتوبر کی رات کو سس پی کی دی گئی نو سی میں نیچے شرائط بھی موجود ہیں اور صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ کوئی فہاشی نہیں ہونی چاہیے یعنی ویلگیریٹی اور الکوہل یا نشے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں شیطان کی پوجہ کی اجازت بھی اس اس پی صاحب سے لی گئی تھی یا پھر اجازت نامے میں صرف پارٹی کا ذکر تھا جس سے ہمارے ذمہ دار افسران نے کوئی برث ڈے پارٹی سمجھ لیا تھا اب ذرا یہ لباس دیکھیں دھوئے کے مرغولے اڑاتے برائے نام کپڑے پہنے عجیب و غریب ہلیے اپنائے ان لوگوں کو دیکھیں اور بتائیں کہ شیطان کی پوجہ اور فہاشی اور کیا ہوتی ہے ساتھ ہی بیر سے بھرے باکس خالی سے لے کر بھری ہوئی تک شراب کی بوت لیں یہ سب کیا ہو رہا تھا اور یہ سب ہو رہا تھا کرنگی جیسے علاقے میں اب دیکھیں کہ ایسے وقت میں علاقے والوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے اصل فائدہ جو کہ آپ کو بھی کھلی آنکھیں رکھنی چاہیے علاقے کی رہائشی ایک صاحب ہیں چودری تنویر صاحب انہیں اطلاع ملی کہ ایک پارٹی ہو رہی ہے جس میں کفار کا شیطانی تیوار ہیلووین منایا جا رہا ہے ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے شراب پی جا رہی ہے انہوں نے فوری طور پر علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور ایسے چو کورنگی سے رابطہ کیا لیکن ایسے چو صاحب نے مبینہ طور پر اپنا فون یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اس پارٹی کی اجازت ایس ایس پی آفیس اور ڈپٹی کمیشنر آفیس نے دی ہے چودری تنویر نے پھر ایس ایس پی سے رابطہ کیا اور اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ڈرگز اور الکوہل کی موجودگی اور فہش لباسی کے باوجود جو کہ خود کرائم ہے پولیس نے کسی کو بھی ارسٹ نہیں کیا اب تک ارگنائزر کا بظاہر پتہ بھی نہیں چلایا جا سکا ہے اور اگر پتہ چل بھی گیا ہے تو کسی کے خلاف کوئی قانونی کاروائی سامنے نہیں آئی کمال کی بات یہ ہوئی کہ جب شکایت کرنے والے تنویر صاحب نے شراب کی بوتل دکھائی تو ویڈیو جو بنا رہا تھا شخص اس نے ساتھ کھڑے پولیس آفیسر سے سوال کیا کہ بھئی کسی کو ارسٹ کیوں نہیں کیا ہے آفیسر کا جواب سنیں سب حیران ہوئے آپ بھی ہو جائیں یہ تنویر صاحب جو خود لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس کے یہ ذمہ دار خود ہیں یہ کہاں سے لائے ہیں اگر اس نے وہاں سے اٹھائی تھی تو وہیں ویڈیو بنا لیتا یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ شہد کی بوتل پارٹی میں تھی بلکہ الزام بوتل دکھانے والے پر ہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ میرے آگ میں شہد کی بوتل ہے اور یہاں بے حج اور عمرے کے ڈکتے بانٹے جا رہے تھے یہ تماشا ہونے کے بعد ڈپٹی کمیشنر آفیس نے بھی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا اور ایک تحریری آرڈر کے ذریعے پارٹی کا اجازت نامہ کینسل کر دیا وجہ یہ لکھی کہ عوام کی شکایت کی وجہ سے پارٹی کی پرمیشن کینسل کی جاتی ہے ناظرین یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے ابھی اسی مہینے اکٹوبر میں انیس تاریخ کو انڈرس یونیورسٹی کے نورت کراچی میں نئے کھلنے والے کیمپس میں ویلکم پارٹی رکھی گئی تھی یونیورسٹی کے اوفیشل فیس بک پیج پر اس کا اعلان موجود تھا پوسٹ میں جو کہ اب ہٹا دیا گیا ہے اس پارٹی کی پوری تھیم بھی شیطان کی پوجہ پر رکھی گئی تھی واضح الفاظ میں نیون سائن لگائے گئے تھے کہ سیٹن از ہپی ویڈیو پراغرس اس کے علاوہ دجالی نشانات ایس ایم ڈی پر دجال کی شکل تصویر ہیں ہر بے شرمی اور بغیرتی وہاں مچائی گئی اس بات کی شرم اور لحاظ بھی نہیں رکھا گیا کہ برابر میں بلکل یونیورسٹی کیمپس کے ساتھ مسجد موجود ہے سات سو افراد کی شرکت کو تو یونیورسٹی نے خود کنفرم کیا یہ سارے کے سارے مدھوش ہو کر ناچتے گاتے رہے اور جب کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی ویڈیوز شیئر کی تو یونیورسٹی نے دعوت نامے کی پوسٹ کو فوراں ڈیلیٹ کیا اور ایک مافی نامے کی پوسٹ ڈال دی مافی یہ کہہ کر مانگی کہ تھرڈ پارٹی وینڈر کو کام دیا تھا پتہ نہیں اس نے کیا کیا لگا دیا کمال کی فنکاری ہے یونیورسٹی کی حدود میں شیطانی پارٹی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا پھر کل کوئی یہاں ریپ ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا کوئی شراب پیے گا ان کو پتہ نہیں ہوگا پھر جب پتہ چلے گا تو کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ بات کون مانے گا کہ سڑپ پہ اگر آپ ریڈ لائٹ جمپ کر دیتے ہیں اور پھر سارجنٹ سے مافی مانگ لیتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو کیا وہ چھوڑ دے گا جرم تو ہو چکا اس کا جرمانہ تو ہوگا لیکن فیلال قانون ایکشن میں دکھائی نہیں دے رہا بہرحال اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی ہم آپ کو انفارم کر سکتے ہیں انفارم کر رہے ہیں آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے ایسی پارٹیز اب ایک روٹین میں ایلیٹ سے باہر نکال کر عام گلی کوچوں تک پہنچائی جا رہی ہیں یہاں تک کہ تعلیمی اداروں تک لائی جا چکی ہیں اور ہماری نئی نسل کو اس میں اٹریکشن دکھا کر کبھی نفس اور کبھی شیطان کی پرستش پر لگایا جا رہا ہے یہ ہمارے بچے ہیں جن کو کل ملک کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں بلکہ مسلمان والدین تو اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے میں سہارا بنے گی وفا نبھائے گی مرنے کے بعد ان کے لیے نیکیاں کرے گی سواب کا ذریعہ بنے گی مگر یہ شیطان کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو کیا ہم ایسے میں ان کو برباد ہونے دیں حکومتوں پر نہ ڈالیں حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ہر دور میں ناکام رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں ملکی تحفظ کے اداروں کو بھی شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ایسی نسل ملک کے اندر بن رہی ہوگی تو وہ باہر سے دشمن سے ملک کو بچا بھی لیں گے تو یہ اندر والے مار ڈالیں گے خاص طور پر والدین کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی جو پڑھنے کے نام پر اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی تو بھیج رہے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولی رکھیں ورنہ کسی دن اولاد ایسی آنکھیں کھولے گی کہ کچھ بھی دیکھنے اور سننے کے لائق نہیں رہیں گے